موسیقی اور یہ چوک ہے یہاں سے یہ انگی کو راستہ ملتا ہے انگی کی طرح ہمیں سمجھے ہوئے اور دوسرا جو راستہ ہے وہ شہرہ ایک راتوروں مانے ففا راست ساپور کی طرح ہمیں دکھئے سو میں پس ٹائم پہ واغ ٹوور کروا رہا ہوں دربند کا جو کہ مانسیرہ شہر سے سٹارٹ ہوا ہے اور پراستہ کالیج دورہ پیرپورڈ خاکی سوسنگلی اور پھر نفی کی طرف مہنگی سے آگے آپ کو دربند کی دکھر دے جائیں گے سو کالیج دورہ ہے یہاں پر یہ مسلوک بزنس سنٹر ہے اور کافی یہاں پر بزنس ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں مسلوک سرین علاقہ ہے مہنگی روڈ پہ میں ابھی چل رہا ہوں اس وقت کالی دورہ آ کے پاس ہوں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ باگ ٹور پاسٹر ہیں مانسیرہ سے دربند پیدر سفر آپ کو میرے چینل پر میر رہے ہیں اور اس کا مقصد اس علاقے میں ٹوریزم کو پرموٹ کر میں ہے موسیقی ٹھرٹی فائی ٹمپریچر کے اندر جو لیبر ہے وہ کنسٹرکشن ورک کرتے ہوئے موسیقی اگر میں گاڑی پہ آتا یا بائک پہ آتا تو اس طرح کے سین اور ایسی چیزیں ایکسپیرینس نہ ہوتی ہیں میرا مقصد صرف ٹریول کرنا ہی نہیں ہے آپ کو علاقے کے ویوز دکھانا ہے کلچر دکھانا ہے کہ یہ علاقہ کیسے لگ رہے ہیں موسیقی کلائیمنٹ کے اندر چینجز آ رہی ہیں جو کلائیمنٹ تھا کسی علاقے کا اس کے اندر چار سے پانچ ڈگری ڈیفرنس ورڈ وائیڈ آیا ہے تو یہاں پر بھی ٹمپریچر ریز ہوا ہے لیکن یہ علاقہ ایسا ہے کہ اگر دو چار دن گرمی ہوتی ہے تو پھر فورن عبارت سٹارٹ ہو جاتی ہے موسیقی 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 اگر روڈ ہزارہ موٹر ویک کی اوپر سے ہو کے گزرتا ہے یہ بات یہ پکھل ہے ساری میری رائیڈ کی اوپر تو یہاں پر سبزیں بہت زیادہ اگائی جاتی ہیں دریائے سرن کی وجہ سے یہ علاقہ مشہور ہے تو گلوبل وارننگ ورڈ وائیڈ ایک ایشو ہے تو اس میں یہ ہے کہ درختوں کی کھٹائی کم ہو گئی ہے کاربن زیادہ ہو گی جس سے اوزون لیئر کو ایشو ہے اور بارشیں کم ہو گئی ہیں موسمیاتی چینجز آ رہی ہیں اور ورڈ وائیڈ ڈیزاسٹرز کلائسز آئے ہوئے ہیں تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائے جائیں اور نیچر کو پریزرو کیا جائے جتنا فطرت کے ساتھ شیڑیں گے تو ٹمپریچر کے اندر مسائل آئیں گے تو اس کا واحد حل درخت ہے جتنا درخت اگائیں گے ٹمپریچر نیچے آتا جائے گا یہ بیسیکلی تحصیل اوکی کا روڈ ہے یہاں سے تھرٹی ون کلومیٹر اسٹر سے اوکی تک میرا سفر ہے اور امید انشاءاللہ میں شام تک اوکی پہنچ جاؤں گا اور روڈ کے سائیڈ کے پر آپ کو خاپے کے پروگرام مل جائیں گے جگہ جگہ پہ ہوتل ہیں اچھے اچھے کھانے ہیں اس علاقے کا کباب چپٹی کباب بہت زیادہ مشہور ہے تو ناظرین آپ کو فرس ٹائم میں واک ٹور کروا رہا ہوں گی کہا میرے دائیں جانب یہاں پہ پھول اگائے جاتے ہیں جو پھول دیکوریشن میں کام آتے ہیں گھروں میں ایونٹ سکیو پر کام آتے ہیں تو یہاں پر کھیتوں میں وہاں پھول اگائے جاتے ہیں اور اس کو یہاں سے لاہور کراچی بجھوائے جاتے ہیں روزانہ یہ پیچھے پھول والے کھیتے ہیں تو یہ پکھل میں کئی جگہوں کے اوپر فول اگائے جاتے ہیں تو کہ دیکوریشن ورک کے لئے کام آتے ہیں شادیوں پہ ایونٹس پہ برڈ ڈیز پہ یہاں پر یہ چیزیں سارے بھی ڈیویلپ ہو رہی ہیں نئے نئے اڈے کھل رہے ہیں اور یہ ٹک شاپس وغیرہ کارگو آفیسز آٹو موبائل کی شاپس اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزارہ موٹروے شہر کے باہر سے شہر کے ویسٹ سائیڈ سے منسیرہ کے ویسٹ سے ساوٹ کی نارت مو ہوتا ہے اور اگی کو انٹر جائیں یہاں سے دیا ہوا ہے اور اس طرف سے اسے ہو کے آگے شنکیاری اور پھر تھاکورٹ کی طرف جاتا ہے تو ابھی یہ سارا ایریہ جو نئے ڈیویلپنگ فیسز کے اندر ہے یہاں منسیرہ کی مغیشی منڈی ہے اور اس کے پیچھے یہ وہ بریڈی ماؤنٹین ہے جو آپ کو میں نے دکھایا تھا منسیرہ کے ویسٹ میں دوستو میں آپ کو اکثر تناول کے اندر گرینائٹ کی بات کرتا ہوں بلے گرینائٹ تو یہاں پہ دیکھیں یہ تناول کے گرینائٹ یا بلیک گرینائٹ جو یہاں ڈاک اس کو رکھا گیا ہے یہ ہزارہ موٹروے کی طرف یہ روڈ جا رہے ہیں اوکی سے لنک روڈ ہے اور یہ نیچے یہ جو بریڈ ہے اس بریڈ کے نیچے ہزارہ موٹروے ہزارہ موٹروے ہزارہ موٹروے اور آپ کو میں ناظرین کی انفرمیشن کے لیے بتا دوں کہ ہزارہ موٹروے مانسیرہ تک دو رویا ہے اور یہاں سے آگے سنگل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرف کو پرالپنڈی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اوپر کو تھاکوٹ کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اوکی روڈ ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں اب یہاں پہ کچھ یہ آپ کو درخت نظر آ رہا ہوں گے روڈ کی دونوں طرف تو یہ ایک عوش ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جس کو میں کریڈڈ دوں گا یہاں پہ یہ سیاسی پوسٹ نہیں ہے لیکن آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پورا ہزارہ موٹروے کے دونوں طرف پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بہت زیادہ شجرکاری کی تھی اور وہ درخت ابھی چار سے پانچ سال ہو گئے ہیں کافی بڑے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ موسم کے اندر چینجز بھی لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ آ جاتا ہے پانو روڈ یہ آ کے پھر اوگی روڈ سے مل جاتا ہے وانسے راڈے سے نکلتا ہے باہر سے اور یہاں آ کے اوگی روڈ کو یہ پانو روڈ فالو کرتا ہے اور یہ کریڈ جو اوگی روڈ کی اوپر ہے یہاں کے مشہور یہ چاہے ہیں یہ تو یہاں پر یہ مٹی کے برتن تیار کیا جاتا ہے پوٹری انڈسٹری یہ تندور بغیرہ گمبلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کریٹے ہیں یہاں پر یہ مٹی کے ساری چیزیں ہیں مٹی کے لوکل یہ برتن ہیں پھلونے ہیں گڑے ہیں تندور بغیرہ ہیں گملے ہیں تھرمس کوڑر یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گے تو یہ کریٹوں پر یہاں پر کافی شاپس ہیں اور سستہ بھی یہاں مل جاتا ہے خاص کر جتنے بھی فلاور پوٹس ہیں وہ یہاں مل جاتے ہیں میں اگی روڈ کے اوپر کریٹوں کے پاس پہنچا ہوں ابھی کریٹ ایک جگہ کا نام ہے اور اس کی جو مشہوری کی خاص بات ہے تو سبزی یہاں پر ہوتی ہے اور تو یہ پوٹری مٹی کے برتن کمتے تندور بغیرہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں موسیقی کیا چل رہے ہیں چار بجے بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں کیا کھا رہے ہو ایشکریم ایشکریم اتنی دوب کے اندر کیسی ایشکریم ایشکریم اسوار روڈ نکلتا ہے آپ دیڑ سکتے ہیں اور یہ اپی روڈ ہے اس کی طرف میں با رہا ہوں یہاں سے تھی موسیقی روڈ اس طرف کراس کر کے میں آگیا چکا ہوں اور یہ وادی یہ پکھڑ گئی علاقہ یہاں پہ دیکھیں آپ یہ ساری سبزی لگی رہی ہے گوبی ہے یہاں پہ اس طرف کو مکہی ہے مکہی دیکھ لے کافی بڑی ہوئی اور یہ اپی روڈ ہے موسیقی سامنے آپ کو پاڑیاں نظر آ رہی ہیں ہستا ہستا ہم شہر کے جنجٹ سے باہر نکلتے ہوئے اب اورگیننگ علاقوں کے اندر آ رہے ہیں جو پیور دیسی سٹائل ہے روڈ کے دونوں طرف سبزی سبزیاں وادی پکھل کی سبزیاں مشہور ہیں موسیقی یہ سرن فلور مل ہے اس کے پاس سے میں بزر رہا ہوں مانسیرا کوکی روڈ کی اوپر ہے یہ سرن فلور مل کے بوڑ ہے اور یہ سامنے سرن فلور مل ہے اس طرف کو ابھی پٹرول پم بن رہا ہے تو انشاءاللہ کوکی سیدھر بند کا سپر روڈ ہے تو یہ مسروف روڈ ہے یہ آپ نے دیکھیں ڈابا سپیشل بار بی کی ونڈ فش کارنر جگہ جگہ پہ مارکیٹیں ہیں آٹو شاپس یہ خان ریسٹورنٹ ہے خان ڈابا کے نام سے سامنے مانسیرا کا بریڈی ماؤنٹن ہے جس کا یہ نورث نورث ویسٹ والا فیس نظر آتا ہے موسیقی یہاں بھی یہ چھوٹا سا بزار ہے ہمشہریاں کا اور اس سے آگے ایک چھوٹا دریا آتا ہے اور پھر بیرکونڈ یہ ہمشہریاں کا مہن بزار ہے اس میں کچھ ٹھوڑے سے ہوتلز ہیں کچھ دکانیں ہیں اور یہ کواب کی شاپ یہ ہے یہاں پر اوگی کواب شاپ اوگی کی طرح یہ ہے اچھا 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 چلیں یہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو چینل دیکھیں ہمشہریاں یہ تھوڑا سا یہاں پر گیویلپ تھوڑا سا ہی ہے دیکھیں خوبصور ہے کہ یہاں پر یہ بیلٹن میں نظر آ رہی ہے یہ روڈ گڑے ہیں کودہ جلدہ ہیں موسیقی موسیقی یہاں پہ یہ سکول کی بلڈیں ہیں اور یہ سارا نیچے دیکھ لیں آپ پاڑی ہیں نظر آنا شروع ہوگی ہیں آپ کو برکونڈ گہ رہی ہے یہ سامنے اور یہ ہمشیریاں سے جو ہی گزرتے ہیں آگے ایک دریاء آتا ہے جو کہ سرن ریور کا ہی ایک سب پارٹ ہے اور یہ برکونڈ کراس کر کے آگے ریور سرن سے ہی ملتا ہے جا کے اور سرن ریور کا مین حصہ بن کے پھر یہ تربیلہ ڈیم کی طرح جاتا ہے تو یہ چھوٹا سا دریاء ہے پہلے پانی یہاں زیادہ ہوتا تھا لیکن ابھی نہیں ہوتا تو یہ سبزی والا علاقہ ہے سارا ہمشیریاں کے پاس سعوکی روڈ سے میں گزر رہا ہوں یہ ہمشیریاں سے تھوڑا آگے یہ شہد کا فارم ہے ہالی فارم یہاں پہ اور اگر یہ خالص تری اسلام علیکم شہد کیسے مل رہے خالص ہے پہلے سے پہلے خالص ہے پہلے یہاں پہ یہ نیچے دریاء ہے اور اس کے پاس یہ سبزی نگی ویٹیماتر لگے ہوئے چھوٹی سی مسجد ہے اور بہت خوبصورت ہے پاس یہ جنگل ہے تو اتنی خوبصورت مسجد جائے کے چلیں دو رکت پڑھتے ہیں ادھا کے لئے موسیقی 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 موسیقی